اسلام علیکم یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ بہت صحیح ویڈیو بہت سار لوگوں کے لیے لرننگ بھی ہوگی جو ابھی تک قطرات میں آن لائن بینکنگ کو لے کر میں بینک الہبیب کے یوزر ہوں اگر آپ یہاں پہ میری سکرین پہ دیکھیں گے تو یہ بینک الہبیب آن لائن بینکنگ میں نے گوگل پہ جا کے صرف یہ سرچ لکھا ہے تو میں بینک الہبیب کا اکانٹ خود پرسنل یوزر ہوں میں بینک الہبیب تقریباً آٹھ سال سے ان کا اکانٹ use کر رہا ہوں اور ان کی آن لائن بینکنگ بھی تقریباً میں اتنے ٹائم سے use کر رہا ہوں تو بہت سارے لوگ ابھی بھی سوچتے ہوں گے یہ بینک الہبیب جو ہے اس کی آن لائن بینکنگ پتہ نہیں سیکیور ہے نہیں ہے کیسے آپریٹ ہوتی ہے میں ایکٹیویٹ کرانے سے پہلے دیکھنا ہوں کہ اکانٹ میں اس کو چلا پاؤں گا بھی یا نہیں چلا پاؤں گا یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لئے جو ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی میں جو ہوں یہ بینک الہبیب کی چلا بھی سکتا ہوں یا نہیں اچھا تو میں نے کچھ نہیں کر رہا میں صرف گوگل پہ آیا میں نے لکھا بینک الہبیب آن لائن بینکنگ بہتہ آسان ہے یہ ایک کیورٹ سرچ کرنا گوگل کے اوپر جا کے اب جو فرس لنک آیا ہے میں اس کے اوپر کلک کر رہا ہوں فرس جو سرچ آیا ہے سوری بینک الہبیب انٹرنیٹ بینکنگ سہی ہے سوری میں انٹرنیٹ تھوڑا سلو ہے اب یہ انٹرفیس کھلا اس کا انٹرفیس جیسی ہے میں نے کیورٹ دالا اس کے یالے انٹرفیس کھل گیا یہ ایک پیج ہے یہاں پہ بولتا ہے پلیس پلیس کلک ہیئر ٹو لاؤگ ان اب میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں لاؤگ ان کرنے کے لئے میرا اوبیسٹی بینک الہبیب کے ساتھ اکاونٹ ہے جو نے مجھے یوزر نیم اور پاسفرڈ دیا ہوئے وہ کیسے آتا ہے وہ بھی میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ میں نے accept کے term and condition اب یہاں پہ مجھ سے بولا یوزر نیم اور پاسفرڈ اب میں ہاں پہ سمپل اپنے یوزر نیم اور پاسفرڈ دالوں گا اور پھر جو نیکس ونڈو کی میرے آپ کو اس پر لے کے آتا ہوں میرے ساتھ رہی گا اچھا جی تو یہ میں نے کلڈی ہے ونڈو لاؤگ ان i hope you guys are viewing my window right now یہ میری ونڈو لاؤگ ان ہو گئی ہے اور یہ میرا current balance آ رہا ہے اس کے پر مجھے جج نہیں کریے گا just kidding اچھا اب یہاں پہ سب سے پہلے جو نا option آ رہا ہوتا ہے option آ رہا ہوتا ہے کیا آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس fund transfer ہے ہم funds transfer سے start کرتے ہیں سب سے اکاونٹ ہے آپ کو directly اسی window پہ لے کے آئے گا جو اکاونٹ ہے آپ کے funds transfer پہ جیسی میں click کرتا ہوں it will take you to fund transfer page یہ آ گیا اب اس کے left side کے اوپر 5-6 چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہمارا جو کام ہے اب دو قسم کی چیزیں ہیں دو قسم کی online transactions ہوتی ہیں سب سے پہلے ہوتی ہے to any bank al habib account اچھا to any bank al habib account کرتے ہیں تو بڑا سبل ہے آپ نے یہاں پہ اپنا account select کیا یہاں پہ ویسے آ رہا ہوتا ہے from account یہ آپ نے کچھ نہیں کرنا اگر آپ کے دو account ہے تین account ہیں bank al habib کی تو سارے ہاں پہ show رہے ہوں گے account numbers کے ساتھ میرا کیوں کہ ایک ایکی اکاؤنٹ listے amisedientras acceptivan assistir میں نے کہا پہ کلک کرا کیا کہ ہمیں اس کے اکاؤنٹ سے پیسے پریڑنے ہیں اب یہاں پہ میں بندے کا اکاؤنٹ نمبر یا پھر LIVE ڈال سکتا ہوں اب بہت سارہ لوگ confuse ہوتے ہیں کہ کون نمبر کون سالат کون نمبر د deformation آپ نے وہ اکاؤنٹ نمبر دنا ہے جو آپ کے check book کے اوپر account number لکھا ہوا ہے check book کے front face کے اوپر ٹھکھا ہو آتا ہے وہ آپ کا complete account number ہوتا ہے وہ اپنے اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ ڈالتا ہے بینک الہبیب کا فور ایک جیمپل میرے پاس ابھی ایک اکاؤنٹ نمبر ہے میں وہ اکاؤنٹ نمبر ڈالتا ہوں اس میں میرے ساتھ رہے گا اکاؤنٹ سارٹ ہوتا ہے یہ دول زیرو تری سکس کوئی گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے فور ایک جیمپل اگر میں نے آپ پہ امانڈ دال گیا ہنڈرڈ فور ایک جیمپل اگر اکاؤنٹ ایمیل ایٹرس اب آپ کی چوائی ساتھ میں ڈالتا ہے جیسے کچھ بھی ڈالتا ہے میں نے اپنا ایمیل ایٹرس ڈال دیا ہے اب آپ کی چوائی ساتھ میں ایمیل ایٹرس میں ڈال دیا ہے اکاؤنٹ نمبر آپ کو لگتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا تو میں نے آپ کے نیشے ٹرانسفر گر دیا ہے اب یہ سیف فور فیوچر یوز بھی ہے ایک بٹن اس کے بارے میں میں بعد بعد میں بتاؤں گا جس وانٹی ٹو کیپ اٹ پلین اچھا جو میں نے اکاؤنٹ دالا تھا مجھے دیکھنے ہی لگا غلط ہے ایسا ہی ہے پیمنٹ پروسید ہوگی بھی نہیں یہ اکاؤنٹ نمبر میں نے دالا تھا اس نے ڈائریک اکاؤنٹ نمبر دالنے پر اکاؤنٹ ٹائٹر اٹھا دیا اٹ مینز کہ یہ اکاؤنٹ بلکل صحیح ہے میں نے صرف یہاں سے کنفرم کا بٹن نبانا ہے اور یہ میں نے جو ہنڈیڈ روپیز دیکھیں یہ ٹرانسفر ہو جائیں گے اس اکاؤنٹ کے اندر تو میں نے ابھی کرنے نہیں یہ ٹرانسفر تو میں اس کو بھی ہولڈ کروں گا تو یہ ایک بات ہو گئی اس کو میں نے کر دیا اس کو میں نے ہولڈ کر دیا مجھے بیک پہ جانا نے دوبارہ اکاؤنٹ پہ کلک کر دیا تو یہ پروسید نہیں ہوئی ٹھیک ہے اب مجھے کرنا ہے کسی ادھر اکاؤنٹ میں ٹرانسفر اب میں نے فونٹ سرانسفر پہ کلک کیا میں идет آیا interbank fund transfer یہ ہے جو آپ کا سیم بینک نہ ہو اس کو کہتے ہیں interbank ٹھیک ہے آپ نے interbank پہ کلک کرا کچھ نہیں کرا سپل آپ نے ویسی اپنا اکاؤنٹ سیلیکت کیا یہاں پہ آپ نے بینک سیلیکت کیا جو آپ نے جس بندے کا جس اکاؤنٹ میں بینک ہے آپ نے بولا کہ اس کا اکاؤنٹ سلک بینک اندر ہے اور اپنے اس کا اکاؤنٹ نمبر جو بھی آپ نے اسے اکاؤنٹ نمبر لیا ہے exactly جس کی چیک بک پہ آپ جس سے بولیں گے اپنے اکاؤنٹ نمبر لیا ہے یہاں پہ اپنے اس کا اماؤنٹ دالا اور یہاں پہ اپنے اس کی ایمیل ایڈرس آل لیا ہے تو یہ بھی اسی طرح انیشیٹ ٹرانسفر آپ کا کنفرم ہو جائے گا کنفرم ہونے کے بعد آپ سے پن مانگتا ہے اچھا پن کے سٹیج ٹک میں گیا نہیں ہو جو نیکس سٹیج تھی وہ ہوتی ہے پن آپ کے موبائل پہ ایک پن آتی ہے ایسا نہیں بڑے سموڈ ٹرانسفر کر دے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کا اکاؤنٹ لاؤنٹ کرے اور پیسے ٹرانسفر کر دے جو نیکس سٹیج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پن کی آپ کی پن ایمیل ایڈرس پہ آتی ہے اور آپ کے موبائل پیسے ایمیس آتی ہے فور ڈیجٹس یا سمتائم سکس ڈیجٹس کی بھی ہوتی ہے تو وہ پن آپ دالیں گے تو پیمنٹ پروسیڈ ہوگی بننا نہیں ہوگی اچھا اب یہ اوورال ایک ویڈیو ہے اس کے بعد پھر میں نیکس اپنی ویڈیو کے اندر چلیں اسی ویڈیو میں میں نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بل پیمنٹ کا کیا آپشن ہے بینگل عبیب کیا آپشن دیتا ہے بل پیمنٹ کے اندر جیسا میں نے آپ اپنا اکاؤنٹس لیکھیا میری بل پیمنٹس ہیں میں یہاں پہ آیا میں نے دیکھا میرے کچھ ریجسٹرڈ بلرز ہیں اب بل جو میری ریجسٹر بلر ہے وہ یہاں پہ شور ہے ایسی ویڈیو میں اس کو ڈسکرائب کر رہنا ہوں یہ ریجسٹر بلر ہے اب یہاں پہ آیا میں نے کہا ایڈ نیو بلر ٹھیک ہے اب مجھے اپنا موبائل کے ایزی لوڈ کرنا ہو یا پھر الیکٹرسٹی کا بل دینا ہو یا پھر ایل لائن کے ٹکٹس دینا ہو یا کلپس کی پیمنٹ دینا ہو یوں فون فرانچائز فرٹیلائزر گیس انٹرنیٹ انشورنس پی ٹی سی ایل چلے اس کے اوپر آجنے ٹیل کو پری پیٹ سہی ہے ٹیل کو پری پیٹ میں میں آیا میں یہاں پہ آیا میں نے کہا یار میرے پاس سم کس کی ہے چلو میرے پاس وارد کی ہے ٹھیک ہے وارد کا نمبر کیا ہے وارد کا نمبر ہے 03225324312 صحیح ہے اور میں نے نکنیم ڈال دیا یہ میرے ایک دوس کا نمبر اس کا میں نے نکنیم بھی ڈال دیا یہ میں نے دال دیا اب یہاں پہ میں سب میٹ کلک کروں گا یہ مجھ سے بولے گا اپنی پن یہ بولے گا میں نے آپ کو ایک پن نمبر بھیجا ہے آپ اس کو کنفرم کریں یہ میں نے آپ کو کنفرم کروں گا دیکھئے گا اس کو یہ مجھ سے پن نمبر مانگے گا اس کو ریجسٹر کرنے کے لیے اب یہ پن نمبر وہی ہے فائنینشل پن جو میرے ایس ایم ایس پہ آتی ہے اور میرے ایمیل اکاؤنٹ پہ آتی ہے ٹھیک ہے اب میرے پاس آ جائے گی پن ایک منٹ دی جائے گا بلکل آ گئی یہ میرے پاس پن 2872 اچھا ہر دفع کی پن یونیک ہوتی ہے یہ میں نے اپنی پن ڈالی 2872 اس نے گول دیا ریجسٹر بلر کنفرم یعنی یہ کنفرم ہو گیا ہے اب میں کیا کروں گا اب میں آنگا پی بل پر آنگا تو اس کی ریٹیل میرے پاس آ رہی ہوں گی جو پہلے نہیں آ لی تھی اب دیکھئے گا ہم نے کیا نام رکھا تھا ہم نے نے کہا تھا فرر یہ آگئی اس کی ڈیٹیلز میں نے اس کو سلیک کیا میں آگئی گیا گیٹ ڈیٹیلز کے اوپر میں نے بڑا آسان سا پروچس ہے اچھا وارد کی بینک ٹرانسفر کے اندر جو ہے میں نے یہاں پہ آیا میں نے اپنے اکاؤنٹ پھر سلیک کیا میں نے اپنے ہماروں ڈالا 250 اس کے بعد پھر میں ادر گیا میں نے سبمیٹ کیا اور اس کے پییمنٹ ٹرانسفر ہو جانی ہے یہ اس طریقے سے ایک پروچس چلتا ہے تو میں بھی اس کو بھی بینک ٹرانسفر کروں بھائی بھلا بھائی تو یہ اوبرال ایک سیمپل سا ایک بیسک طریقے سے بینکل عبیب کا آن لائن بینکنگ یوز کرنے کا طریقہ ہے جو بلکل بھی ڈیفیکل نہیں ہے اور اس سیکیور اس پریٹی مچ سیکیور تو یو گائیز کن یوزٹ کاری ایزلی جس ڈیفیکل نہیں ہے